بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ سیدی خاتم النبیین ناظرین انوار مدینہ چینل کے دینی علمی پروگرام فقہی معلومات کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کل بعض حضرات جن کی ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ کسی اور کی اولاد کو اپنی گود میں لیتے ہیں انہیں اپنا نام دیا جاتا ہے وراست میں انہیں اپنا ہی سیدار بنایا جاتا ہے اپنا وارث بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں شریح حکم کیا ہے تو اس سلسلے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مو بولی اولاد ہے مو بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کا واضح حکم موجود ہے اللہ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا مَا جَعَلَ عَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ أَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَا يَحْدِ السَّبِيلِ فرمایا کہ جو مو بولے بیٹے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی تو حق بیان فرماتا ہے اور اللہ جللہ شانہو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے ارشاد فرمایا اُدْرُوهُمْ لِآبَائِنْ وَأَقْصَدُ رِنْدَ اللَّهِ کہ ان مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو اللہ کے ہاں یہی بات انصاب والی ہے تو قرآن مجید کے اس واضح حکم سے معلوم ہوا کہ مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا اور اسے دوسرے شخص کا نام نہیں دیا جا سکتا لہذا اگر کسی کی اولاد کو گود لیتا ہے تو سرکاری کاغذات میں حقیقی والدین کی جگہ اپنا نام لکھوایا جائے اسے اپنا نام دیا جائے شرعان اس کی اجازت نہیں ہے اور حقیقی والدین ہی اس کے والدین ہیں وہ اگر چاہیں اپنی اولاد کو واپس لینا چاہیں وہ واپس لے سکتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے البتہ وہ اولاد بالغ ہو جاتی ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ بیٹا خود مختار ہے جہاں چاہے وہ رہ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر حقیقی والدین کے جو حقوق ہیں وہ دوسرے شخص کے نہیں ہو سکتے دوسرے شخص نے یا ان والدین نے مو بولے والدین اس کی تربیت کی وہ اس کے محسن ہیں ان کے ساتھ وہ بھلائی کرے حل جزا والحسانی اللہ الحسان نیکی کا بدلہ نیکی ہے لیکن اس کے باوجود والدین کے طور پر جو حقوق ہیں وہ حقیقی والدین کے ہیں حتیٰ کہ اگر حقیقی والدین مختاج ہیں ان کو ضرورت ہے اور بیٹے کے پاس مال موجود ہے بیٹا اپنے والدین محتاج جو ہیں ان کو مال نہیں دیتا وہ اس کی اجازت کے بغیر بھی اپنی ضرورت کے مطابق سے مال لے سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتا وما لکل ابی کا کہ تُو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے یہ ارشاد پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے ساتھ احسان کرنے اور بھلائی کرنے کے لئے فرمایا اس کا یہ معنی ارگز نہیں ہے کہ والدین اولاد کے مال کے مالک بن جاتے ہیں وہ اولاد اپنے مال کی مالک ہے ہاں جب والدین شدید حاجت میں ہیں تو اپنی حاجت کے مطابق وہ سے مال لے سکتے ہیں اور بیٹے کا بھی یاد بنتا ہے کہ اگر والدین محتاج ہیں تو پھر ان کا خیال کریں اور اپنا مال اور دیگر چیزیں ان پر سرف کریں ان کی تمام ضروریات کا وہ خیال کریں یہ بیٹے کے فرائض میں شامل ہے اب مو بولے والدین اگر فوت ہو جاتے ہیں سرکاری کاغذات میں انہوں نے اس کا نام اپنے بیٹے کے طور پر لکھا ہوا ہے تو چاہے کاغذات کے مطابق یہ اس کا بیٹا ہے اور یہ وارث بن رہا ہے لیکن شریع طور پر یہ اب وارث نہیں بنے گا ان کے اپنے جو ورسہ ہیں وہی اس مال کے حق دار ہوں گے اگر یہ بطور وارث وہ مال لے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا ہاں وہ اپنی زندگی میں اپنا مال اس میں سے کوئی چیز کچھ حصہ اس کے لئے ہبا کر جائیں اس کی اجازت ہے اپنی زندگی میں یا مرض الموت میں اپنے مال کے تیسے حصے تک اس کے لئے وسیعت کر جائے تو اس کی بھی اجازت ہے لیکن یہ وارث نہیں بن سکتے اور پھر دوسری طرف اس کے جو حقیقی والدین ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو حقیقی والدین کے فوت ہونے کی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب حقیقی والدین کے جو دیگر ورسہ ہیں یا ان کی جو دیگر اولاد ہیں وہ کہے یہ تو ہمارا بھائی نہیں ہے اس کا نام تو سرکاری کا ارزاد میں ہمارے والد کی اولاد کے طور پر درجی نہیں ہے وہ اس سے وراست میں حصہ نہ دیں بلکہ وہ اپنے حقیقی والدین کا وارث بنے گا اور اسی طرح یہ بیٹا یا بیٹی خود فوت ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کا جو مال ہے اس کے وارث وہ حقیقی والدین بنے گے یہ مو بولے والدین نہیں بنے گے حقیقی والدین نہیں ہے اس کے علاوہ دیگر ورسہ ہے اس کے بھائی ورہ ہے جو بھی اس کے وارث بنتے ہیں شریح حصص کے مطابق وہی مستحق ہوں گے یہ مو بولے والدین اس کے وراست سے حصہ دار نہیں بن سکتے اور پھر یہ بھی قابل ایک اور بات ہے کہ وہ مو بولی ماں جو ہے وہ بھی اس کی کوئی حقیقی معنی ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا اس بیٹے کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ تھا جیسے وہ اس کی پھوپی تھی یا اس کی خالہ تھی پھر تو وہ محرم ہے اور وہ اجنبی عورت نہیں ہے لیکن اگر ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا تو پھر وہ اس کے لیے ایک اجنبی عورت ہے بالک ہونے کے ساتھ جو معاملات اجنبی عورت کے ساتھ تھے وہی اس ماں کے ساتھ کیے جائیں گے ہاں پردے کے ساتھ اس کے ساتھ بھلائی کرے احسان کرے مگر اس کے لیے یہ محرم نہیں ہے ایک صورت ہے کہ اگر بچپن میں مدت رضاعت کے دورا اس عورت نے اپنا دودھ اسے پلایا ہے تو یہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا وہ اس کی رضائی ماں بن گئے اس صورت میں یہ اس کے لیے اجنبی نہیں ہوگا یہ اس کا محرم ہوگا تو بہرحال اگر ایسی صورت ہو کسی کے ہاں اولاد نہیں وہ کسی کے اولاد کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان شریع حدود کا خیال رکھنا ضروری ہوگا ورنہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جللہ شانہ ہو ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتا فرمائے اور آقا میں شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ادا فرمائے آمین محبوب کریم